اسلام علیکم ڈیئے سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سیکنڈ ڈیئر انگلیش کا لیکچر نمبر فیفٹین ہم آج پڑھنے لگے ہیں اور لیکچر نمبر جو فیفٹین ہے ہمارا آج کا وہ ہے جی بک ٹو بک ٹو ہے ہماری اور بک ٹو جو ہے اس کا ہمارے پاس جو پارٹ ٹو ہے بک ٹو کا پارٹ ٹو اس کا آج ہم جو ہے وہ ایک لیسن پڑھنے لگے ہیں سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور اس لیسن کا نام ہے فرسٹ ہیئر فرسٹ ہیئر ایٹ ہیرو فرسٹ ہیئر ایٹ ہیرو سٹوڈنٹس یہ ہمارا لیسن نمبر ون ہے بک ٹو کا پارٹ ٹو کا اس کو ہم ہیرو کے نام سے جانتے ہیں اور یہ جو لیسن ہے یہ ہمارے پہلے ہیرو یعنی سر ونسٹن چرشل نے لکھا ہے سر ونسٹن سر ونسٹن س سمراد سپینسر شرچل شرچل نے لکھا ہے سٹوڈنٹس یہ جو لیسن ہے اس لیسن میں آج ہم جو ہے وہ اس کی ٹرانسلیشن شروع کریں گے آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ سیکنڈ یئر انگلیش میں ہمارے پاس ٹرانسلیشن کا کوئشن نہیں آتا اس میں سے بھی یہ جو پورشن ہے ہمارا بک ٹو کا پار ٹو کا پورشن اس میں سے بھی ہمارے پاس جسٹ سیننیمز آئیں گے اور شورٹ قویشنز آئیں گے شورٹ قویشنز جی سٹوڈنٹس تو آج جو ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے ٹرانسلیشن کو اس لیسن کے سیننیمز کو اور اس لیسنز کے شورٹ قویشنز آنسر کو سٹوڈنٹس ٹرانسلیشن کا قویشن لہور بورڈ کے پیپر پیٹرن کے مطابق سیکنڈ یئر انگلیش میں قویشن نہیں آئے گا ٹیکس بک میں سے اس لیے ٹرانسلیشن جو ہے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہم کرواتے ہیں تاکہ آپ کو لیسن کی اچھے طریقے سے سمجھ آئے اور اس کے علاوہ اس لیسن میں سے جسٹ سیننیم آئیں گے اور شورٹ قویشن آئیں گے تو سٹوڈنٹس اب ہم اس لیسن کی ٹرانسلیشن کریں گے ساتھ اس کے سیننیم کریں گے اور اس کے ساتھ ہم شورٹ قویشنز کریں گے تو شروع کرتے ہیں آپ اپنی بکس کو کھولیے پیج نمبر جو ہمارے پاس ون ہے اس لیسن کا اس کو اپن کیجئے جیسے آپ پیج نمبر ون اپن کریں گے تو آپ کے سامنے نظر آئے گا فرس یر اٹھارو بائی سر ونسٹن سپینسر چرچل تو سٹوڈنٹس اس لیسن کو اس کا جو انٹرڈکشن ہے وہ پہلے آپ سے شیئر کر چکا ہوں آج ہم اس کی ٹرانسلیشن سیننیم اور شورٹ قویشنز کو کرنے کی کوشش کریں گے تو پہلا پیج ہے پہلا پیراغراف ہے اس لیسن کا وہ ریڈ کرنے لگا ہوں دیان سے سنیے گا I had scarcely passed my twelfth birthday یہاں پر لفظ I had scarcely لفظ scarcely استعمال ہوا ہے اور scarcely کا مطلب ہوتا ہے بمشکل ہی scarcely کا سننیم ہوگا hardly scarcely کا سننیم ہوگا barely scarcely کا سننیم ہوگا rarely تو سٹوڈنٹس آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیننیم جو ہے وہ بھی لکھتے چلے جائیے تو پہلا لفظ میں نے آپ کے سامنے بولا scarcely hardly اور rarely ویسے اس کا سننیم barely بھی ہو سکتا ہے لفظ تھا ہمارے پاس scarcely اور scarcely کا ہمارے پاس جو سننیم ہے وہ ہے hardly 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 ایک سننیم دوسرا سننیم ہے barely rarely rarely یہ تین سننیم ہے اور اس کا مطلب ہے وہ مشکل ہی تو سٹوڈنٹ آئی ہیڈ scarcely پاس مائی twelfth birthday میں نے ابھی اپنی جو ہے وہ بارویں سال گیرہ جو ہے وہ گزاری ہی تھی when i enter the inhospitable regions جب میں داخل ہوا ایک ظالمانہ جو ہے وہ علاقے میں of examinations امتحانات کے تو یہاں پر لفظ ہمارے پاس پہلا ہم نے اس لائن کا جو تیسرا لفظ ہے scarcely اس کے سننیم لکھے اب ہم دوسرا لفظ جو ہے ہمارے پاس inhospitable اس لفظ کو لکھتے ہیں اور اس کے سننیم کی طرف دیکھتے ہیں تو لفظ ہے inhospitable inhospitable اور students اس لفظ کا جو ہمارے پاس سننیم بنتے ہیں وہ ہے جی hostile hostile دوسرا سننیم ہے ہمارے پاس unkind unkind اور اسی طرح تیسرا اس کا سننیم ہوگا uninviting un uninviting یہ جو لفظ ہے inhospitable اس کا مطلب ہوگا ظالمانہ تو رائٹر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی اس کی بارویں سالگیرہ گزرے ہی تھی کہ اس کو امتحانات کے ظالمانہ جو ریجنز ہیں وہاں پر جو ہے وہ ان کا سامنا کرنا پڑا through which for the next seven years کتنے seven years یہاں پر میں main points جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چل جاؤں گا تو main points ہمارے پاس جو ہیں وہ یہ ہے اس لیسن میں سے پہلا جو main point ہے وہ یہ ہے کہ کتنے کتنویں جو ہے اس کی سالگیرہ تھی پہلی دوسری تیسری پانچویں بارویں نمبر ایک نمبر دو کتنے سال سات سال اگلے جو تھے وہ اس کو گزارنا پڑے امتحانات کے دور میں جی seven years i was destined destined کا مطلب ہوتا ہے doomed fated destined قسمت میں ہونا destined destined کا مطلب ہوتا ہے قسمت میں ہونا اور اس کا جو synonym ہے وہ ہوگا doomed d o o m e d doomed دوسرا لفظ ہوگا fated fated کا بھی مطلب ہے قسمت میں ہونا جی student destined mean قسمت میں لکھ دیا گیا ہونا تو اس کے دو synonym میں نے آپ کے سامنے لکھ دیئے نیکس ہمارے پاس ہے جی سات سال کے لیے امتحانات کے سفر پر جو جانا پڑا جرنی mean travel these examinations یہ جو امتحانات تھے were a great trial to me میرے لیے بہت بڑی ازمائش تھے تو trial mean test ہو سکتا ہے اس کا بھی synonym دیکھ لی جی trial trial t-r-i-a-l trial trial mean test trial mean exam اور trial mean difficulty 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 جی students تو trial mean test امتحان مشکل گڑی اس کے بعد جی students یاد رکھے گا اس lesson میں سے آپ کو synonyms آئیں گے اور short questions آئیں گے تو میں ساتھ ساتھ آپ کے discuss کرتا چلا جا رہا ہوں synonyms جی اور اس کی translation بھی تو these examinations were a great trial to me یہ جو امتحانات تھے میرے لئے بہت بڑی ازمائش کا باعث بنے the subjects اور وہ مزہ میں which were dearest dearest mean closest dearest mean liked to the examiners were almost invariably invariably mean always invariably mean always تو students invariably mean invariably mean always ہمیشہ تو اس کا invariably کا sin him ہوگا always یعنی ہمیشہ جی اس کے بعد invariably کے بعد those I fenside fenside کا مطلب ہوتا جی liked fenside fenside mean liked یا dearest جی students fenside mean liked یا dearest تو اس میں وہ کہنا یہ چاہتا ہے fenside least the subjects which were dearest to the examiners were almost invariably those fenside least least mean minimum students اس line میں جو writer ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ مضامین جن کو examiner بہت زیادہ پسند کرتا تھا ہمیشہ سے وہی ہوتے تھے جو میں کم پسند کرتا تھا میں یہ چاہتا تھا کہ میرا جو امتحان ہے وہ تین subjects میں لیا جائے کون کون سا students یہ ہمارا main point ہوگا کون 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 سا جی number one ایک تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ہسٹری کا امتحان ہونا چاہیے ہسٹری number two poetry اور number three writing essay جو ہے اس کا امتحان ہونا چاہیے students جو writer ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو امتحان ہے وہ تین مضامین میں لیا جائے number ایک history میں number two poetry میں number three writing essay میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی short question آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس سے related which what subjects did the writer like the most کن کو writer جو ہے وہ پسند کرتا تھا وہ کون سے سبجیک سے تو وہ history ہے poetry ہے essay writing essay جی students next examiners on the other hand جب کے دوسری طرف جو examiners ہیں were partial to partial mean based to based in found of partial mean found of Latin and mathematics وہ یاد رکھی گا جو writer ہے وہ پسند کر رہے ان تین مضامین کو جب کہ examiner ہیں وہ چاہتے تھے کہ Latin Latin اور جو Greek Latin plus Greek Greek میں اس کا امتحان جو ہے وہ لیا جائے کس کا writer کا اور writer کون ہے اس lesson کا سر Winston Churchill جو کہ ہمارے اس lesson کا جو hero ہے اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اس کی جو student life ہے وہ ہمارے ساتھ share کر رہے جی so and their will prevailed اور their will یعنی ان کی خواہش جو تھی وہ dominated ہو جاتی prevailed mean dominated غالب آ جانا moreover the questions which they asked on both these subjects were almost invariably those to which I was unable to suggest a satisfactory answer اور ان مزامین میں سے کوئی جب بھی کوئی question ہوتا تو میں اس کا جواب نہیں دے پاتا یہ writer کہہ رہا I should have like to be asked to say what I knew اور میں ہمیشہ سے یہی کہتا تھا کہ مجھ سے وہ پوچھ جائے جس کو میں جانتا ہوں they always try to ask what I did not know اور وہ ہمیشہ کوشش کر کے وہ پوچھتے جس کو میں نہیں جانتا when I would have willing displayed willingly mean happily displayed mean ظاہر کرنا my knowledge جب بھی کبھی میں کوشش کی اپنے علم کو ظاہر کرنے کی this sought to expose sought mean tried انہوں نے ہمیشہ کوشش کی to only one result اس کا ایک ہی نتیجہ ہوا اور وہ کیا تھا میں امتحانات میں اچھی کارکردگی نہ کر پایا سیکنڈ جو پیراگراف ہے وہ پڑھنے لگاؤں سیکنڈ پیراگراف کو پڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ چیز شیئر کرتا چلا جاؤں سٹوڈن ابھی تک ہم نے جو ہے وہ فسٹیئر ایڈ ہارو کا پہلا پیراگراف کمپلیٹ کیا ہے پہلے پیراگراف میں جو امپورٹنٹ سینننم تھی ہمارے پاس وہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں اور یہ جو سینننم ہے یہ اگر آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے اچھے مارکس آئیں گے ان کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ پیرپیئر کر لینا ہے اور یہ جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں نہیں ہے پہلے پیراگراف میں سکارسلی انہاسپیٹیبل ڈیسٹائنڈ ٹرائل اسی طرح انویریابلی اور فینسائیڈ دیز آر دی موسٹ امپورٹنٹ سیننیم فرم دی فرسٹ پیراگراف اس لیسن کا جو پہلا پیراگراف ہے اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ سیننیم جو ہیں وہ میں نے بورٹ پہ لکھ دی ہیں سٹوڈنٹ اور اس کے علاوہ جو اس پہلے پیراگراف میں مین پوائنٹ ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر جبکہ دوسری طرف جو امتحان لینے والے تھے وہ جو ہے وہ رائٹر کا امتحان لیٹن اور گریک میں جو ہے وہ گریک میں لینا چاہتے تھے جی اب میں پڑھنے لگا ہوں پیراگراف نمبر ٹو اور وہ کہتے سب سے زیادہ جو اس بات کی سچ ثابت ہوئی ہے یہ بات کون سی بات تو یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ انٹرنس ایگزیمینیشن جو ہارو میں اس نے دیا وہاں پر اس کو سامنا کرنا پڑا دا ہیڈ ماسٹر جو کہ ہیڈ ماسٹر تھا وہاں پر ہیرو سکول کا مسٹر ویل ڈن جی مین پوائنٹ ہمارا آگیا مین پوائنٹ جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جو سکول ہے ہیرو اس کے ہیڈ ماسٹر کا نام تھا مسٹر ویل ڈن جی سٹوڈنٹس مسٹر جو ویل ڈن تھا یہ ہیڈ ماسٹر تھا کس کا ہیرو سکول کا تو لکھا ہو ہے میرا جو لتینی کا پیپر تھا مطلب یہ ہوا کہ جو اگزامینر ہے اس کا لتین کا پیپر ہوا اور لتین کے پیپر کو ڈیپلی جو ہے وہ observe کیا مسٹر ویل ڈن نے جی اور کیا کہتا ہے جی ہیڈ ماسٹر مسٹر ویل ڈن ہو ایور took a broad minded view broad minded means liberal view of my لتین pros he showed discernment discernment mean understanding اور یہ بڑا important word ہے اس کو آپ کائنلی ذرا know down کر لیجی گا سٹوڈنٹس یہ important word ہے second جو ہمارا paragraph ہے اس کا important word ہے discernment سٹوڈنٹس یہ جو لفظ ہے discernment اس کے بے شمار synonym ہے اور یہ بڑا important word ہے میں تین چار synonym جو ہے وہ اس کے لکھ رہا ہوں یہاں پر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے prepare کر لینا ہے پہلا synonym ہے discernment کا understanding 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 دوسرا اس کا synonym ہوگا جی wisdom wisdom تیسرا اس کا synonym ہے جی wisdom کے بعد تیسرا synonym ہے sharpness sharpness اسی طرح نیکس اس کا wisdom ہے sagacity s-a-g-a-c-i-t-y sigacity mean اکل zانت اس کے بعد insight اسی طرح نیکس ہے ہمارے پاس vision اسی کے synonym اور بتا رہا ہوں intelligence 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 کے بعد sense اور sense کے بعد last word ہمارا judgment judgment جی students تو یہ جو ہیں discernment یعنی اکلمندی ذہانت اس کے میں نے سارے کے سارے synonym آپ کے سامنے لکھ دی بورڈ پر ان کو اچھ طریقے سے پیپیر کر لی سب کا مطلب سمجھ بوج اکل جو ہے اس کے معنوں میں آتا ہے تو he showed discernment in judging my general ability اس نے کیا کیا میری جو عام قابلیت تھی اس کو جو ہے وہ جج کیا this was the more remarkable because I was found unable to answer a single question in the Latin paper کیونکہ یہ بڑا حران کن تھا کہ میں ایک بھی سوال کا جواب صحیح طریقے سے نہ دے سکا I wrote my name at the top of the page میں نے کیا کیا اپنا جو question paper تھا for example یہ جو Churchill ہے as a student جب وہاں پر گیا کہاں پر hero school میں امتحان دینے کے لیے تو Latin جو پروز ہے اس کا جب paper ہوا Latin paper تو Latin paper کے اندر وہ کہتا ہے میں نے کیا کیا سب سے پہلے I wrote my name at the top of the page تو یہاں پر top کے اوپر میں نے اپنا نام لکھا تو یہاں پر اس نے نام لکھا for example sir 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 تو نہیں اس کا نام complete ہوگا winston winston spencer churchill یہ اس نے جو ہے وہ i wrote my name at the top of the page i wrote down the number of the question one after much reflection reflection mean contemplation reflection ایک important word ہے اور reflection کا جو synonym ہوگا وہ ہوگا جی contemplation تو یہاں پر آپ لکھ لیں reflection reflection کا جو synonym ہوگا وہ ہوگا جی ہمارے پاس contemplation contemplation after much contemplation mean after much thought after much observation جی اس نے کیا کیا writer کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا روڈ 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 down the name of the question one after much reflection i put a bracket around it thus تو کہتا میں نے اس کے ارد گرد بریکٹ لگا دی اور اس طرح سے یہ نشان بن گیا but thereafter i could not think of anything connected with it that was either relevant or true اور اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہ لکھ سکا نہ ہی اس سے متعلق اور نہ ہی irrelevant نہ ہی relevant کچھ بھی نہ لکھ سکا نہ اس کے متعلق اور نہ کوئی غیر ضروری چیز لکھ سکا incidentally by chance there arrived from nowhere in a particular uplot and several smudges کہیں سے کوئی نشان پڑھ گئے smudges mean marks کو بولتے ہیں i guess mean i looked for two whole hours this sad spectacle میں تقریبا دو گھنٹے اس منظر کو دیتا رہا یہاں پر لفظ ہے spectacle spectacle mean نظر sight and then merciful ushers ushers mean attendance یہ بھی important word as students اس کو بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ memorise کر لیجے گا student مارے پاس ushers ushers بھی پڑھتے ہیں اور ushers بھی اس کو بولتے ہیں اور اس کا جو synonym ہوتا ہے وہ ہوگا attendant یہ جو attendant ہوتے ہیں attendant attendant جی students attendant attendant یا attendance جو ہے جو امتحان لینے آتے ہیں تو ushers mean امتحان لینے والے attendance جی کیا کیا اس نے ushers collected my piece of fool's cap fool's cap mean paper میرا جو پلندہ تھا غلطیوں کا with all the other and carried it up to the headmaster's table اور سب کے paper کو لے کر وہ headmaster کے table پر اس نے پہنچ آئے it was from these slander mean small indications mean signs of scholarship scholarship mean knowledge that mr. Weldon drew the conclusion mean result from that i was worthy to pass into harrow اور میں جو ہوں وہ پاس ہو گیا harrow میں it is very much to his credit یہ سارے کا سارا جو credit ہے یہ ان کو جاتا ہے یہ honor ان کی ہے it showed that he was man capable of looking beneath the surface of things اور it showed یہ ثابت ہوا that he was a man of capable کہ وہ بہت زہین آدمی تھی of looking beneath the surface of things جو چیزوں کو ظاہری طور پر نہیں دیکھتے تھے بلکہ deeply جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتے تھے man not dependent upon paper manifestations mean appearance وہ paper کی ظاہری آلت کو نہیں دیکھتے تھے manifestation mean appearance expression I have always had the greatest regard for of his decision I was in new course placed in the lowest division of the fourth اور میں سب سے زیادہ نچلے درجہ میں چہارم کلاس میں داخل ہو گیا the names of the new boys were printed in the school list in alphabetical order جو students کے نام تھے وہ حروف تحجی کے مطابق یعنی alif b pay کے مطابق لکھے جاتے تھے یعنی abc کے مطابق as my correct name spencer churchill کیونکہ میرا نام جو تھا spencer churchill تھا writer یہ شروع ہوتا تھا مجھے کوئی بہت زیادہ اس کا فائدہ نہ ہوا from the alphabet then from the wider sphere of letters اور نہ ہی جو letters کیا fire mean sequence ہے i was in fact only two from the bottom of the whole school میں جو تھا وہ school کا جو نیچے سے list شروع ہوتی تھی وہاں میرے نیچے صرف دو ہی طالب علم تھے جن کے اوپر میرا نام لکھا ہوا تھا and these two اور یہ جو دو ہیں i regret میں رنج کے ساتھ غم کے ساتھ یہ کہتا ہوں to say disappeared وہ بھی گائب ہو گئے almost immediately through illness کسی بیماری کی وجہ سے are some other cause یا پھر کسی اور وجہ سے تو students یہ جو ہم نے lesson number جو 11 ہے first year at harrow بائی سر ونسن چرچل یہ جو آج ہم نے ایک پورا complete جو پیرا جو paragraph 1 2 اور 3 پڑے ہیں یعنی پہلا پیج ہم نے اس کو complete کیا تو اس کے اندر students جتنے بھی important sin te وہ میں board پہ لکھ دیئے جتنے بھی important points تے وہ بھی میں نے board پہ لکھ دیئے تو اگر آپ ان points کو اچھے طریقے سے زین میں رکھتے ہیں اور ان syn انشاءاللہ آپ جو ہیں وہ آپ کی تیاری بڑی اچھی چلے گی انشاءاللہ اور آپ کے اچھے مارکس آئیں گے تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اس کی translation complete کریں گے آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھئے گا thank you so much اور محمد وقاص علی کو اجازے دیجئے اللہ حافظ take care bye bye good day